مل اور فی میل کا کتنا رول ہے اور فی میل کا کتنا رول ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر فی میل پیدا ہوتی ہے تو اس میں فالٹ میسٹیک یہ مدر کا ہے اور یا فادر کا ہے پچھلے دنوں ایک بہت سیریس مسئلہ درپیش آیا تھا جس میں ایک پرسن نے اپنی ایک ہفتہ کی مطلب کی ایک ویک کا بچہ اس نے مار ڈالا تھا یہ کیوں مار ڈالا اور کس وجوہات کی بینہ پی اس نے یہ قتل کیا آئیے چلتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آپ یو اگر ہم دیکھیں تو میل اور فی میل بی بی ڈی لوری یہ کمبینیشن آف سپرمیٹوزوہ اور اوہ کی کمبینیشن سے ہوتا ہے تو یہ کمبینیشن کس طرح ہوتا ہے پیرنٹس ہوتی ہے پیرنٹس میں میل اور فی میل مطلب یہ ہے کہ یہ فادر ہے اور یہ مدر ہے ان کے جو بچی ہوتی ہے ان کی ریپروڈکٹیو سیلز ہوتی ہے ریپروڈکٹیو سیلز میں فی میل کے ساتھ اوہ اور میل کے سپرمیٹوزوہ ہوتی ہے اس میں کروموسوم ہوتی ہے 23 کروموسوم اوہ میں اور 23 کروموسوم سپرمیٹوزوہ میں جب یہ دونوں کمبین ہوتی ہے تو ان کی کمبینیشن سے یہ ڈی پلائیڈ ہوتی ہے پہلی یہ ہے پلائیڈ ہوتے ہیں جب بچے پیدا ہوتی ہیں پیرنٹس کے جو نیکس جنریشن آتے ہیں تو آیا یہ میل ہوگی یا فی میل ہوگی میل بیبی اور فی میل بیبی اور یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے اس میں فالٹ یا میسٹیک میل کی ہے یا فی میل کی ہے ہماری معاشرے میں یہ ایک بری عادت ہے جب کسی کی فی میل بیبی پیدا ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن اگر اس کی میل بیبی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یہ کیوں؟ یہ ہماری معاشرے کی فی میل کی انڈر ایسٹیمیشن ہے کہ ہم نے فی میل کو وہ ترجیحات نہیں دی ہے وہ جو اگر ایجوکیشن میں ہو اگر میڈیکل میں ہو اگر جتنی بھی ہم جو ویلیو میل کو دیتی ہے وہ فی میل کو نہیں دیتی ہے تو اس طرح بہت سی مسٹیک آتی ہے تو میڈیکلی پوائنٹ آف یو جب بچے پیدا ہوتی ہے چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو تو اس میں نہ میل کا کوئی قصور ہے اور نہ فی میل کا کوئی قصور ہے پرانی زمانے میں اس طرح ہوتی تھی کہ لوگوں میں فی میل کی پیداش بہت زیادہ ہوتی تھی یا اگر ایک کپل کے بار بار فی میل پیدا ہوتی تھی تو وہ دوسری شادی اس لئے ہو کرتی تھی کہ وہ اپنے ذہن میں کہتی تھی کہ دوسری شادی اسی ہماری میل بی بی پیدا ہو لیکن جب اس نے دوسری شادی کی تو دوسری شادی میں پھر بھی اس کی فی میل بی بی پیدا ہو جاتی تھی تو اس طرح اس میں کون سا میکینزم پرپام ہوتی ہے وہ میکینزم یہ ہے کہ جب میل اور فی میل کے ریپروڈکٹیو سیلز کمبائن ہوتی ہے تو اس سے زائیگوٹ بنتا ہے زائیگوٹ بننے کے بعد یہ فیٹس میں تبدیل ہوتا ہے تو اب یہ کون ڈیسائٹ کرے گا کہ یہ میل ہوگا یا فی میل ہوگا تو اگر ہم میل میکینزم میں جاتی ہے تو میل میکینزم میں یہ ہوتا ہے کہ فی میل کے ساتھ جو کروموسوم ہے وہ ایکس اور ایکس ہے ایکس اور ایکس اور میل کے ساتھ جو ہر کروموسوم ہے وہ ہے ایکس وائی ابھی یہ کس طرح ہوگا فار ایکزامپل میل ایکس وائی اور فی میل کے ساتھ ہے ایکس ایکس تو نیکس جنریشن میں میل پیدا ہوگی یا فی میل پیدا ہوگی تو اس میں ایک بات یہ ہے فار ایکزامپل اگر یہ ایکس اس ایکس کے ساتھ ملتی ہے تو اسی جو نکس جنریشن میں پیدا ہوتی ہے تو یہ فیمل بیبی ہوگا اس طرح یہ ایکس اگر اس ایکس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ کیا پیدا ہوگا یہ بھی فیمل بیبی پیدا ہوگا اچھا ابھی یہ وائی ہے یہ وائی اگر اس ایکس کے ساتھ ملتی ہے اور اگر یہ وائی اس ایکس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ کیا بنے گا ایکس وائی یہ میل بیبی پیدا ہوگا اور یہ بھی میں میل بیبی پیدا ہوگا تو اس طرح اس کا جو یونین ہے جو کمبینیشن ہے اس میں نہ فیمل کا کوئی رول ہے اور نہ میل کا کوئی رول ہے یہ انڈیپینڈنٹلی ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی اس لئے ہوتا ہے کہ اس بھی نہ میل کا کوئی زور چلتا ہے اور نہ فیمیل کا کوئی زور چلتا ہے اور نہ اس میں کوئی کسی کا فالٹ ہے اور نہ ہمارا مطلب یہ ہے اس ٹاپک کا خلاصہ اور اس کا سمری یہ ہے کہ جو میل اور فیمیل بیوی پیدا ہوتی ہے اس میں میسٹیک اور فالٹ نہ میل کا ہے اور نہ فیمیل کا ہے یہ اس لیے ہے کہ فیمیل کے ساتھ ایکس اور ایکس کروموسوم ہیں اور میل کے ساتھ ایکس اور وائی ہیں تو اگر میل فیمیل کو موردی الزام تہراتی ہے کہ فیمیل بیوی آپ کے ہو جیسے پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کا بلیم بلکل غلط ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ فیمیل کے ساتھ آلڈی ایکس اور ایکس ہے اور میل کے ساتھ ایکس اور وائی ہے تو اگر اس ایکس کے ساتھ میل کا ایکس ملتا ہے تو یہ فیمیل پیدا ہوگی اور اگر اس ایکس کے ساتھ میل کا وائی کروموسوم ملتا ہے تو یہ میل پیدا ہوگا تو اصل میں یہ اگر مورد الزام میل فیمیل کو تہراتی ہے کہ یہ آپ کے وجہ سے فیمیل پیدا ہوتی ہے تو یہاں اگر فیمیل میل کو اس کا جو الزام ہے یہ الزام اس کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ ثبوت وہ فیش کرے کہ وائی کروموسوم تو میل کے ساتھ ہے تو ایسا آپ کیوں نہیں کرتے کہ یہ وائی ایکس کے ساتھ مل جائے تو میل بے بھی پیدا ہوگا تو اس طرح اس میں نہ میل کا کوئی قصور ہے اور نہ فیمیل کا کوئی قصور ہوگا یہ پیرنٹس کی جو نیکس جنریشن آتی ہے یہ نیچرلی انڈیپینڈنٹلی یہ دیٹرمن ہوتی ہے کہ آیا یہ میل ہوگی اور یا فیمیل ہوگی انڈیپینڈنٹلی یہ کس طرح ہوتی ہے کہ ایکس چاہے یہ ایکس کے ساتھ مل جائے یا وائی کے ساتھ مل جائے پرانے زمانے میں اس طرح ہوتی تھی کہ لوگ دوسری اور تیسری شادی کرتی تھی میل بے بھی پیدا کرنے کیلئے تو بازدپا اس طرح ہوتی تھی کہ سیکنڈ اور ترڈ شادی میں پھر بھی فیمیل پیدا ہوتی تھی تو فیمیل کی جو پیدائش ہے اور میل کی جو حیدائش ہے ان دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے اس لئے ایک جیسی ہے کہ قدرت نے بنایا ہے اس ورلڈ کو اور اس ورلڈ اس یونیورس کی نظام چلانے کیلئے میل کی جتنی بھی اہمیت ہے اتنی اہمیت فیمیل کی بھی ہے تو ہماری معاشرے میں چھنکے فیمیل کو اتنا اہمیت نہیں دے سکتی لوگ تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو چاہے وہ ہیلت میں ہو چاہے وہ کسی ایکٹیویٹیز میں ہو تو فیمیل کو انڈر اسٹیمیٹ رہتے ہیں تو انڈر اسٹیمیشن کے وجہ سے لوگ فیمیل کی فائدائش کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں اور میل پر خوش ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی کی جب فیمیل بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ قدرت کے بہت سے راز ہوتے ہیں بعض دفعہ ایک میل کی بجائی فیمیل اس پیرنٹس کے لئے بہت اچھے ثابت ہوتی ہے تو اس طرح آپ کو کبھی بھی میل کی پیدائش پہ یا فیمیل کی پیدائش پہ پریشان اور خوش نہیں ہونا چاہیے آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے قدرت کا ایک میکنزم ہے اور اس میکنزم کے تحت میل اور فیمیل پیدا ہوتی ہیں